سلام علیکم بات کرو بھائی وَالَيْكُم سلام علیکم سلام کیسے ہیں بھائی صاحب خیرت سے ہیں کیا نام ہے میرا نام محمد گلزمانہ عرب امارات سے بات کر رہا ہوں بسکر میں پاکستان فیصلہ بات سے کیا نام ہے گلزمان جی گلزمان نام ہے گلزمان بھائی خیرت سے ہیں حکم کریں بھائی جی الحمدللہ بلکل خیریا سے آپ خیریا سے ہیں مولا کا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ ہمارے ایک ٹیچر تھے جب ہم فیصلہ باد یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ان کی وجہ سے کافی زیادہ قرآن کے ساتھ ہمیں لگاؤ ہوا جذبات کی حد تک تو جب یہ ابھی اندازہ ہوا ہے کہ قرآن کامل نہیں ہے تو کافی اس چیز کو سن کے کافی شوق ہوا ہوں میں کہ یہ مطلب کہ جس کی جذباتی ہے جھوڑی ہوئی ہو قرآن کے ساتھ وہ طالب علم کافی زیادہ یہ سن کے درد دل آ جاتا ہے اس کے اندر نا تو میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ یا روایات میں یہ اس کا آیا ہے کہ کتنا حصہ قرآن کا موجود نہیں ہے اور کس قسم کا حصہ موجود نہیں ہے دیکھیں یہ تو جب ہم کھولیں گے نا یہ فولڈر جی جب آیات بھئی نا تو وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ابھی میں ابھی اگر میں مختصر انداز میں جواب دوں اس کے جواب مناسب نہیں ہوگا بہرحال آپ کی سوال کے جواب معلوم ہے مجھے لیکن میں اس کا اس طرح جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے لیے جب تفصیل سے بات کریں گے دلائل سے بات کریں گے تو پھر اس بات پر نہیں ہے مختصر انداز میں اس مسئلے پر بات نہیں کیا جا سکتا بہرحال بہرحال قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اہل ویت تحرین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قرآن پڑھا کرو قرآن پڑھنا قرآن کی تلاوت کرنا قرآن کو حفظ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور انسان جب قرآن پر تدبر کرنا قرآن کے معانی سیکھنا اور اللہ تعالیٰ قبلا کرے نمازوں میں مختلف صورتیں پڑھنا اور رات میں انسان قرآن کی تلاوت کرے یہ بہت بڑی عبادت ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے یہی قرآن جو ہمارے پاس ہے اسی کی بات کرتا ٹھیک نا اب اسلام میں قرآن پر ظلم ہوا ہے قرآن روایات ہی کہہ رہی ہیں کہ قرآن میں سے کچھ سے ضائع ہو چکے ہیں اب جو ہے ہاں جی ہاں وہ بہت ساری چیزیں اسلام میں ضائع ہوگی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن جیسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کی پاک سنت جو ضائع ہو چکے ہیں تاریخ میں وہ قرآن سے کم نہیں ہیں وہ بھی وہ شریعت ہے وہ دین ہے وہ بھی وہی ہے اللہ کی جانب سے ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں جو ہیں نا ہاں ان کا محافظ ایک دن آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا احیا کرنے والا ایک دن آئے گا وہ شریعت کو زندہ کرے گا قرآن کو زندہ کرے گا اور ہمیں سکھائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ جی بالکل ایک اور سوال ہے جی جناب وہ شام سے یہ تھا کہ آپ کچھ مجھے کتابیں آپ ریکمنٹ کر دیں جن کے ذریعہ سے جو بارہ امام ہیں ان کی جو تعلیمات ہیں وہ مجھے تک پہن سکیں صحیح اماموں میں کیونکہ میں مطلب کہ جاتا ہوں سیکھنا چاہتا ہوں تو اگر آپ مجھے کچھ ایسی کرتا ہوں میں آرام سے کہہ دوں گا مجھے اردو کتابوں کا نہیں مالو میں اردو کتابیں نہیں پڑھتا ٹھیک ہے نا وقت ہے پڑھنے کا ٹھیک ہے بھائی اردو میں صرف آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں بس ختم اردو سے مجھے اتنی ہے میں اردو مطالعہ نہیں کرتا میں کتابوں کا نام بتاؤں گا شیعوں نے اس کتابوں کا ترجمہ کیا ہے اردو زبان میں آپ ان کتابوں کا اگر پڑھئے علام مجھسی کی جتنی کتابیں ہیں سب کے سب نہایت مفید ہیں جتنیوں کی تعریف کیا جائے کم ہیں علام مجھسی کی جو بھی کتاب آپ کو ملے اس کا ترجمہ اس کو مطالعہ کیجئے علام مجھسی کے کتابوں میں ایک کتاب ہے حق و یقین بہترین کتاب اس جیسا کتاب بہت کم لکھا گیا ہے اس کو عقائد میں ہے اس کو مطالعہ کیجئے مقدس رروبیلیکہ کتاب ہے حدیقت الشیعہ حدیقت الشیعہ بہترین کتاب ہے وہ عالم کے لیے عام شخص کے لیے بہترین اس کو مطالعہ کر اس کو پڑھیں یہ دو کتابیں ہوں گے علامہ مجلسی کے کتاب ہے موائز میں موائز میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو وسیعت ہے ابو ذر غفاری بہت طویل وسیعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحتیں کی ہیں ابو ذر غفاری علامہ مجلسی نے اس کا شرح لکھا ہے اس کا نام اب میں بھول گیا ہوں میرے ذہن میں وہ کتاب اگر آپ کے جسے وہ فارسی زبان میں مجلسی نے لکھا ہے اگر وہ ذو میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کو پڑھیں بہت بہترین ہے اچھا ایک اور کتاب ہے اللہ آپ کا بلہ کرے چاردہ معصومین علیہ وآلہ وسلم کے زندگی میں جلاء العیون اللہ میں مجلسی کے بہترین کتاب ہے اس کے مطالعہ کرے جلاء العیون ایک اور کتاب ہے بارہ اماموں کے زندگی کے مطالعہ کتاب الارشاد شیخ مفید کی وہ بھی ٹھیک ہے وہ اس کو بھی مطالعہ کرے اللہ آپ کا بلہ کرے اس کے علاوہ آداب میں اہل وآلہ وسلم کے آداب اور سنن کیاتے ہیں حلیت المتقین اللہ میں مجلسی رحمت اللہ علیہ کی کتاب حلیت المتقین بہترین کتاب ہے اس کتاب کی مطالعہ کرے اگر ان کتابوں کا جن کا میں نے نام ذکر کیا اگر آپ ان کا مطالعہ کریں گے تو آپ بہت بڑے عالم بن جائیں گے یہ کتاب ہے ایسی چوٹی کتابیں نہیں ہیں ان کا اگر انسان صحیح سیکھ کر سمجھ کر مطالعہ کرے وہ عالم بن جائے گا بہت بڑا بہت سارے علماء کو کچھ نہیں آتا آج کل کے علماء یہ بچارے التماس دعا یہ کچھ بھی نہیں یہ سب آپ اپنا دین علماء سے بچائیں دین کا سب سے بڑا چور اس دور میں سب سے بڑا چور سب سے بڑا سارے خود مولوی حضرات یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے چاہے شیعہ چاہے عمری اور شیعہ زیادہ خطرناک ہیں یاد رکھو عمری مولوی سے شیعہ مولوی بہت زیادہ خطرناک ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ اہل ویت علیہ وسلم کی مذہب کا لباتہ لے کے اوڑ کے آیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا عمری کو تو دور سے پتہ ہے کہ یہ عبوبہ کرمر کا ماننے والا ہے یہ شیعہ مولوی خطرناک ہے شیعہ مولوی سب سے بڑا چور ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ ان کتابوں کا جو میں ذکر کیا اس کو پڑھیں تو بہت بہت علم آ جائے گا بہت علم آ جائے گا اچھا اللہ بلا کرے آپ کا اور اصول کافی کا ترجمہ ہو چکا ہے شاید اردو زبان میں نہیں ووسائل الشیعہ کا ہو چکا ہے اس کا آپ مطالعہ کریں ان باتوں کا مطالعہ کریں یہ بہت مفید ہے ٹھیک ہے نا خدا وندہ مطالعہ حقائد میں دو کتابیں حق الیقین اور کتاب حدیقت الشیعہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور یہ بہت آسان زبان میں بہترین زبان میں لکھا ہے بہت بڑے علماء نے لکھا ہے ٹھیک ہے نا ان دو کتابوں اب دیکھو عزیزوں میں ایجنٹ ہوں یہ امریکہ کا کوئی منفیت ہے اس میں ہے بریتانیہ کا کہ میں ان کتابوں کا احیاء کروں آج آپ نے میری جو باتیں کی ہیں عزیزوں اس میں آپ نے کیا سنی ہے اس میں کوئی بریتانیہ کا امریکہ کا کوئی منفیت ہے اگر منفیت ہے اس باتوں میں اور وہ اس بات کی سپورٹ کرتے ہیں تو اللہ آباد رکھے تو میری دعا یہی ہے کہ جو بھی مذہب اہلی بیدہ علیہ السلام کی سپورٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت دے اگر کوئی حاکمہ وقت ہے اللہ تعالیٰ اس کی حکومت کو طویل کر دے ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو گزن سے بچائے اگر کوئی ایسا ہے کوئی کرتا ہے چاہے بزار وہ کافر بھی ہے نا وہ اگر ہمارے دین کی تائید کرتا ہے جیسے نجاشی تھے سپورٹ کرتا ہے تو ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ ہمارے جو شیہ مولوی ہیں بچارے سبحان اللہ دین کو تباہ کر جاتا تم لوگوں نے اچھا عزیز پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں خادم آپ کا یہاں پر ہے اب آپ سے خدافزی کرنا چاہتا ہے میں چاہتا تھا کہ کچھ لوگ جو علماء لوگ ہیں وہ لوگ مجھ سے بات کرنا چاہتے تھے ان کو منعبت ملے تو ان لوگوں نے شاید کال نہیں کیا ہے تو ان کو باری نہیں ملی آپ سب کو اللہ تعالی خدا بہت عزت دے بہت سلامتی دے صدیقی طاہرہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ یہ ولادت کے ایام ہیں پروردگار عالم ہمیں ان کی معرفت اور ان کی محبت اور ان کی مودت اور ان کی طاعت اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق نائت فرمائے میں ایک دو روایت